اسلام علیکم انیس سو ستر اور انیس سو اسی کی دہائی میں پاکستان کی فلم انڈسٹری کے اندر ایک بہت ہی مشہور اور معروف ایکٹر گزر ہے سلطان راہی اس کا گنڈاسا بڑا مشہور تھا پاکستان کی عوام سینما کے اندر جا کے اس کی موویز دیکھتی تھی سیٹیاں بجاتی تھی تالیاں بجاتی تھی وہ ایسا کیوں کرتے تھے اس سوال کے جواب کی طرف ہم آتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں انڈین فلم انڈسٹری کے اندر بھی ساؤتھ انڈین فلمز ہوں بولی ووڈ کی فلمز ہوں یا پنجابی موویز ہوں ان کے اندر بھی ایسے کریکٹرز موجود ہوتے ہیں جو کئی سو دشمنوں کے اوپر بھاری ہوتے ہیں بڑے بڑے ہیوی پتھروں کو وہ کک مارتے ہیں فوٹبال کی طرح مارتے ہیں اور اپنے دشمنوں کو زیر کر دیتے ہوتے ہیں یہ موجود ہیں کریکٹرز تو ایسے کریکٹرز کو بھی پذیرائی ملتی ہے جو آڈینس دیکھنے جاتی ہے وہ ان کو اپریشیٹ کرتی ہے تالیاں بجاتی ہے سیٹیاں بجاتی ہیں ان کی موویز ہٹ ہوتی ہیں اب ایسا کیوں ہوتے ہیں یہ جو میں آپ کو کلچر بتا رہا ہوں آڈینس کے ایک مائنڈ سیٹ کی بات کر رہا ہوں یہ بیسیکلی سوسائٹی کے مائنڈ سیٹ کی بات کر رہا ہوں یہ سلطان رہی جیسے کریکٹر ہوگئے یہ وہ کریکٹرز ہوتے ہیں جو سوسائٹی کے اندر جاری برائیوں کے خلاف لڑے ہوتے ہیں تو سوسائٹی جب پردے کی سکرین کے اوپر ان لوگوں کو سوسائٹی کے اندر برائیوں کے خلاف لڑتے ہوئے دیکھتی ہے تو پھر ان کے لئے سیٹیاں بجاتی ہے تالیاں بجاتی ہے تو ہماری سوسائٹی کا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کسی بھی دنیا کی سوسائٹی کی بات کر لیں تو جو لوگ ہوتے ہیں وہ سوسائیٹی کے اندر موجود برائیوں کے اوپر آواز بلند نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنی آواز کو بلند کر رہے ہوتے ہیں کئی دل کے اندر برا جان رہے ہوتے ہیں اور کئی اندر ہی اندر پور رہے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے جب ایسے لوگ ایسے کریکٹرز پردے کے اوپر نظر آتے ہیں ایسے ہیروز اجاگر ہوتے ہیں موویز کے ذریعے تو ان کی پذیرائی ہوتی ہے آڈینس ان کریکٹرز کے اندر ان ہیروز کے اندر اپنی جھلک دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنا غبار اپنا غم و غصہ ان کے ذریعے تھنڈا کر رہے ہوتے ہیں اپنے زخموں کے اوپر مرہم لگا رہے ہوتے ہیں کہ سوسائیٹی کے اندر تو یہ برائیاں موجود ہیں تو پاکستان کے اندر بھی اور باقی ممالک کے اندر بھی پالیٹکس کے اندر بھی ایسے ہیروز کھڑے ہوتے ہیں ایسے ہیروز کو تراشا جاتا ہے جو سوسائیٹی کے اندر جو برائیاں موجود ہیں کرپشن، نیپوٹیزم، میریڈ کا جو قتل عام ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے عدالتی نظام کے اندر مسائل ہیں جو ہماری بیوروکریسی کے اندر مسائل ہیں جو بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے یہ جتنی برائیاں آپ دیکھیں گے سوسائیٹی کے اندر وہ ان چیزوں کے اوپر آ کے بات کرتے ہیں جس کی وجہ سے سوسائیٹی ان لوگوں کو اپنا ہیرو بناتی ہے ان کے اندر اپنا مسیحہ تلاش کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ ان کو فالو کرتے ہیں پاکستان کے اندر بھی عمران خان صاحب نے پاکستان کی پولیٹکس کے اندر آ کے یہی نعرہ بلند کیا لوگ دیکھ رہتے پاکستان کے اندر کرپشن ہوتی ہے لوگ کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے غربت ہے یہ وہ چیزیں تھی جس کے اوپر عمران خان صاحب نے بھی آ کے نعرہ بلند کیے لوگ کو ان کے اندر اپنا مسیحہ نظر آیا اور بھی پولیٹکل پارٹیز جس طرح نون لیک کی میں بات کرتا ہوں جیسے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز کے اندر بتایا کہ وہ مفاہمت کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اب نواز شریف صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اقتدار کے ساتھ ساتھ اکاؤنٹی بلیٹی بھی چاہیے احتساب بھی چاہیے اسی طرح بلاول بوٹو صاحب کی بات کر لیں پیپلز پارٹی کی تو وہ بھی یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ لوگوں کو روٹی کپڑا مکان دیں گے صحت کاٹ دیں گے ہاری کاٹ دیں گے کسان کاٹ دیں گے نوجوانوں کا کاٹ دیں گے تو وہ بھی اس چیز کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں کہ سوسائیٹی کے اندر یہ برائیاں موجود ہیں لہٰذا ہم اگر ان کے خلاف نعرہ بلند کریں گے جلسوں کے اندر ان ٹاپکس کو چھیڑیں گے تو لوگ ہمیں سپورٹ کریں گے اور سوسائیٹی کا اوورال مائنڈ سیٹ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ جب سوسائیٹی کے اندر کچھ برائیاں ہوتی ہیں اور ان برائیوں کے خلاف کوئی مسیحہ اٹھ کے آتا ہے کھڑا ہوتا ہے آواز بلند کرتا ہے تو سوسائیٹی اس کو سپورٹ کرتی ہے ان نعروں کے اندر کتنی صداقت ہے اس کا فیصلہ بھی عوامی کرتی ہے عمران خان صاحب نے نعرے لگائے اس ملک کے اندر کرپشن کے خلاف نیپوٹیزم کے خلاف اکاؤنٹی بیلیٹی کے اوپر انہوں نے بات کی لیکن تین چار سال کے بعد ان کے یہ جو نعرے تھے یہ جو وعدے تھے کیونکہ یہ پورے نہیں ہو سکے اس وجہ سے آج وہ خمیازہ بھگت رہے ہیں کیونکہ سوسائیٹی ایک دفعہ بیوکوف بنتی ہے دوسری دفعہ بنتی ہے ہر دفعہ بیوکوف نہیں بن سکتی اور یہی حال باقی پولیٹیکل پارٹیز کا ہوگا کہ وہ ایک دفعہ سوسائیٹی ان کے پیچھے آجے گی بار بار ان کے پیچھے نہیں آئے گی تو آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے ہوں گی کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں اگر وہ اس چیز کے اوپر تہیہ کر لیں کہ یہ جو کرپشن کے خلاف نعرے اکاؤنٹیبیلٹی کے نعرے بے روزگاری کو ختم کرنے کے نعرے مہنگائی کو ختم کرنے کے نعرے یہ جو پولیٹیکل پارٹیز آ کے لگاتی ہیں اگر اداروں کی سطح کے اوپر ان چیزوں کو ختم کرنے کی کمیٹمنٹ ہو جائے گی ویل نظر آجے گی تو یہ پولیٹیکل پارٹیز اس طرح کے پروپاگینڈا اور اس طرح کے نعرے عوام کو بیچ نہیں سکیں گی اب یہ ادارے کب تک اس چیز کے اوپر کھڑے رہیں گے کب تک ان چیزوں کے خلاف صحف بندی نہیں کریں گے انسٹیٹیوشنل ہارمنی ڈیویلپ نہیں کریں گے یہ ایک بہت بڑا کوششن مارک ہے پاکستان کے اندر ترقی کرنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ تمام ادارے ایک پیج کے اوپر آئیں ہارمنی ڈیویلپ کریں مل کے ان پرابلمز کو حل کریں یہ جو کرپشن نیپوٹیزم بے روزداری مہنگائی یہ جتنے پرابلمز میں ہائلائٹ کر رہا ہوں یا پاکستان کے اندر سلطان رہی یا انڈین فلموں کے ہیروز ہائلائٹ کرتے رہتے ہیں ان کو ادارے ریالائز کریں اور سالو کریں کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز جب مینیفیسٹوز لے کے آتی ہیں وہ یہ چیزیں سویپنگ سٹیٹمنٹس دے دیتی ہیں کہ ہم کرپشن کو ختم کریں گے نیپوٹیزم کو ختم کریں گے لیکن آن گراؤن یہ چیز ہمیں نظر نہیں آتی تو ادارے جب تک ریالائز کر کے ان چیزوں کو روٹ آؤٹ کرنے ہی کوشش نہیں کریں گے تو یہ چیزیں ختم نہیں ہو سکتی پاکستان کے اندر اسی طرح چورن بکتا رہے گا اور سوسائٹی کے لیول کے اوپر بھی یہ الیکشن شیڈول جاری ہونے والے نیشنل اسمبلی پروینشل اسمبلی کے جو کینڈیڈیٹس ہوں گے یہ آپ لوگ کے پاس آئیں گے سویپنگ سٹیٹمنٹس دیں گے ان لوگوں سے پوچھیں آپ پریکٹیکل میلز کیا لیں گے کس طرح پاکستان کی حالات کو درست کریں گے پاکستان کی اکانومیوں کو کس طرح درست کریں گے میں آپ لوگ کو سینسٹائز کر رہا ہوں کہ یہ ایشوز سوسائٹی کے لیول کے اوپر بھی اٹھانے کی ضرورت ہے ادارے تو اپنا کام کریں گے لیکن جب تک سوسائٹی اپنا رول پلے نہیں کرے گی ان کے ساتھ اپنے آپ کو الائن نہیں کرے گی انسٹیٹیوشنز کے ساتھ پاکستان کی اوورال ترقی ممکن نہیں ہے امید ہے آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آئی ہوگی نیکسٹ ویڈیو کے اندر ملاقات ہوتی ہے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ